السلام علیہ جو عبداللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین لا سی ما علیہ بقیت اللہ فی الارضین وحجتہی علی العالمین الامام المہدی المنتظر والحجت الثانی عشر ولعنت اللہ علیہ آدائہم مجمعین اما بعد فہوا اصدق السادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوما ندعو کلا اناس بے امامہم سلوات بھیجئے محمد و آل محمد رب العالمین رب العالمین اور ہمارے ملک کے حساب سے آج آٹھ رب عثانی کا دن گزر گیا ہے اور شب نو رب عثانی ہے کل کا جو دن آئے گا وہ دن گزر کے جو شب آئے گی علیکم السلام وہ ہمارے گیاروے امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی شب ہوگی لہذا اسی اعتبار سے آج کے اس سلسلے کو امام حسن عسکری علیہ السلام سے منصوب کیا گیا ہے اور اسی مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی صیرت سے متعلق کچھ حصے آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں ہم جو شیعہ اسنا اشاری کہلاتے ہیں یا ہمیں امامیاں کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے ہمیں جعفری بھی کہا جاتا ہے ہمارا جو عقیدہ ہے عقیدہ امامت یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری ایجاد ہے ہماری اپنی سوچ ہے یا اس کو ہم نے کہیں سے اخترع کیا ہے بلکہ اگر انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا جائزہ لیا جائے اور قرآن مجید کا متعلق کیا جائے اور سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان تمام احادیث ان تمام روایات کو کہ جن کا تعلق دنیا اسلام سے ہے تو یہ بات اظہر من الشمس ہے یعنی سورت سے زیادہ روشن ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد اماموں کا ہونا ضروری ہے لہذا پروردگار عالم نے ہمارے رسول سے ان بارہ آئیمہ علیہ السلام کی امامت کا اعلان کرایا میں نے جو آپ کے سامنے آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا بہت مشہور ہے اور ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید کا جو کلام ہے یہ والا حصہ عام طور پر نیمہ شابان یعنی پندرہ شابان کی شب میں تلاوت کیا جاتا ہے اور اسی عنوان سے زمانے کے امام کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے لیکن اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے تمہیدن تاکہ پھر میں آپ کے سامنے گیاروے امام کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں ارز کر سکوں ارشاد پروردگار ہے ہم قیامت کے دن ہر گروہ کو انسانی گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا ہو کہ وہ اپنے معبود کے ساتھ آئیں گے رب کے ساتھ آئیں گے یا اپنے قوم قبیلے کے سردار کے ساتھ آئیں گے یا اپنے زمانے کے عالم کے ساتھ آئیں گے بلکہ اعلان پروردگار یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بکاریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ ہر زمانے کے انسان کو اس کے امام سلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو تلاش کرے اگر اس کو پتہ نہیں ہے اور وہ نہیں جانتا ہے کیونکہ یہ آیت قرآنی ہے اس کو یہ کہہ نہیں ٹالا جا سکتا کہ یہ روایت ہے حدیث ہے ہمیں نہیں پتہ ہم نہیں جانتے لہذا آواز قدرت یہی ہے کہ کی دلیل ہے کہ اعلان پروردگار یہ ہے کہ ہم ہر انسانی گروہ کو امام کے ساتھ بلائیں گے یعنی جہاں جہاں انسان ہیں ان کو بہرحال امام کی ضرورت ہے جو انسان نہیں ہیں ان کو امام کی ضرورت نہیں انسانوں کو بہرحال امام کی ضرورت پڑے گی ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے اب جب ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے تو قرآن مجید نے بھی لفظ امام کو استعمال کیا اور لفظ امام آیا ہے امام آیا ہے سات مرتبہ اور لفظ امام آیا ہے پانچ مرتبہ یعنی سات اور پانچ بارہ ہمیں کیا کہا جاتا ہے شیعہ اسنا اشری یعنی شیعہ یعنی ماننے والے اسنا اشر بارہ بارہ کے ماننے والے اب دیکھ لیجئے قرآن مجید میں بھی بارہ ہی دفعہ امام کا لفظ آیا ہے یعنی خود قرآن مجید بھی اسنا اشری ہو گیا ہے ایک سلوات بھیجئے محمد والے محبت ہیں آیات ظاہر ہے وہ جو موقع ہوتا ہے وہاں پر ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہے وَجَالْنَهُمْ آئِمَّةً يَحْدُونَا بِأَمْرِنَا وَأَوْهَنَا إِلَهِمْ فِعْلَ الخیرَات وَإِقَابَ الصَّلَاة وَإِطَعَ الزَّكَاة وَقَانُ لَنَا آبِدِينَ بہت ساری اس طریقے سے بارہ مقام پر پروردگارِ عالم نے امامت کا ذکر کیا اور جب اللہ روز محشر امام کے ساتھ ہر گروہ کو بلائے گا تو اب یہ اللہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام معین کرے اور کسی زمانے کو امام سے خالی نہ چھوڑے ان آئمہ علیہ السلام میں سے کہ جن کی امامت کا اعلان پروردگار عالم کے حکم سے ہمارے رسول نے اپنی حیات طیبہی میں کر دیا تھا مسلمانوں کے سامنے کئی مرتبہ اعلان کیا اور یہ بتایا کہ میرے بعد بارہ امام ہوں گے اور پھر ان آئمہ علیہ السلام کا نام بھی بتایا والد کا نام بھی بتایا اور نہ صرف باپ کا نام بتایا بلکہ ان آئمہ علیہ السلام کے القابات بھی بتائے تاکہ دنیا اس طرف متوجہ ہو کہ صرف نام نہیں بتا رہے ہیں بلکہ ولدیت بھی بتا رہے ہیں اور یہی ہوا کہ ہم تو اس زمانے میں ہیں جب گیارہ اماموں کی انہی ولدیتوں کے ساتھ اور انہی القابات کے ساتھ گزرے ہیں جو اللہ کے رسول نے خبر دیتی وہ ساری کی ساری بلکل صحیح ہوئی اماموں کا کام کیا دین کو اپنی اصلی حالت میں رکھنا اور لوگوں تک دین کو بے این ہی پہنچانا کوئی اگر دین میں تحریف کرنا چاہے دین میں خرابی پیدا کرنا چاہے دین میں تبدیلی کرنا چاہے تو یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی حفاظت کرے لہذا ہر زمانے میں ایک نہ ایک امام کو رکھا گیا گیاروے امام کی سیرت تیبہ دیکھیں جس طرح قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے ہدایت کی کتاب ہے بالکل اسی طریقے سے آئمہ علیہ مسلم کی سیرت کو سمجھے بغیر انسان دین کی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا وہ اگر یہ چاہے کہ صرف قرآن کو سمجھ لے اور اہل بیت کو چھوڑ دے وہ دین سے یک سر گمراہ ہو جائے گا علیکم السلام اس لیے کہ حدیث پیغمبر ہمارے سامنے ہے کہ حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میری اطرت اور اہل بیت اگر تم ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے تو تم ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے حتی یردہ علی الحوز یہاں تلق کہ تم حوز کوسر پر پہنچ جاؤگے اور ظاہر ہے جب انسان حوز کوسر تک پہنچ جائے گا تو ساقی کوسر کے ہاتھوں سے خود ہی سیراب ہو جائے گا ایک مرتبہ سلوات بھیجئے محمد وآل محمد لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو بھی اپنا حادی اور رہبر بنائے رکھے تو جب اللہ کے رسول قرآن کو بھی چھوڑ کر گئے قرآن ہمارے سامنے ہے اور حضور یہ فرما کہ گئے کہ میری اطرت اور میرے اہل بیت تو کوئی نہ کوئی ضرور اطرت اہل بیت پیغمبر اکرم کی نسل سے موجود ہونا چاہیے جو تذکرہ کرنا ہے گیاروے امام کا تذکرہ گیاروے امام کے بہت سارے امتیازات حسوسیت ہوگی کہ گیاروے امام ہی کے اکلوت فرزن جو اس وقت زمانے کے امام ہیں اور پروردگار عالم کے حکم سے زندہ ہیں پردہ غیب میں ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ وجود امام کی دلیل کیا ہے وجود امام کے دلیل ہماری زندگی ہے اس کائنات کی بقا ہے اس ہواوں کا چلنا غلے کا اگنا بارش کا ہو جانا یہ ساری رحمتیں وجود امام کی بدولت ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنی طویل عمر امام کو کیسے مل گئی ہم نے پوچھا کیا پروردگار عالم نے موت کا کوئی وقت معین کیا ہے کہیں یہ تیہ کیا ہے کہ انسان اتنی ہی عمر میں مرے گا اگر یہ تیہ کر دیا کہ انسان پچاس سال کے عمر میں مرے گا تو سوال یہ پھر بچے کیوں مر جاتے ہیں اگر یہ تیہ کر دیا کہ پچاس سال میں انسان مرے گا تو لوگ ساٹھ سال کے کیوں ہو جاتے ہیں تیس سال کے کیوں مر جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے انسان کی کوئی عمر معین نہیں کی ہے تو پھر زندہ کیوں ہے ہر آدمی مسلمان یہی جواب دے گا کہ زندہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو زندہ رکھا ہے تو جس کو اللہ نے ساٹھ سال سال اسی سال زندہ رکھا ہے وہ خود تو زندہ نہیں ہے اللہ نے اس کو زندہ رکھا ہے اسی طریقے سے جیسے عام انسان کو ساٹھ سال ستر سال اسی سال زندہ رکھا ہے اسی اللہ نے زمانے کے امام کو ساڑھے تیرہ سو سال زندہ رکھا ہے لہذا یہ کوئی اصول اور قانون نہیں بنتا کہ انسان یہ کہے کہ اتنے سال کیسے زندہ رہ گئے آپ اتنے سال کیسے زندہ رہ گئے گیاروے امام کے خصوصیات اور امتیازات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ حضرت حجت کے والد ہیں اور انہی نے زمانے کے امام کی پرورش اور ان کی حفاظت کا بہترین حکم خدا سے انتظام کیا آخر میں انشاءاللہ تھوڑا سا تذکرہ کروں گا گیاروے امام کی ولادہ سن دو سو بتیس ہجری میں ہوئی اور دسوے امام کو جب سامرہ طلب کیا گیا حاکم ایوہ خلیفہ بنی عباس نے امام کو سامرہ طلب کیا سامرہ اس زمانے میں پہلے تو بغداد ان کا کیپٹل تھا دارالخلافہ تھا لیکن وہاں پر جو ترک فوج کو بلایا گیا تھا لہذا وہ ترک فوج لوگوں کا بلکل خیال نہیں کرتی تھی لہذا ان کے سواریاں وہاں گزرتی تھی لوگوں کو کچل جاتے تھے مار ڈالتے تھے اور ایک عجیب کیفیت تھی حاکم ایوہ دی ان فوجیوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے وجہ یہ تھی کہ سارا اقتدار اور ساری حکومت انہی ترک فوجوں کے ذریعے چل رہی تھی لہذا اگر ان کے مخالفت کریں گے تختہ الڑ دیں گے پھر آخر کار سامرہ جو ایک چھاؤنی تھی بہت خوبصورت بہت جدید بہت حسین شہر آباد کیا گیا جس کا اصل نام تھا سر را من را کہ جو بھی اس کو دیکھے اس کو لطف آئے اس کو مزہ آئے اس کو اچھا لگے اتنا حسین اور اتنا خوبصورت اس زمانے کے اعتبار سے شہر آباد کیا گیا اور یہاں پر لشکر کو را کے رکھا گیا جو چھاؤنی تھی کینٹ کا علاقہ دسوے امام کو مدینے سے سامرہ طلب کیا گیا ظاہر ہے گیارہ امام بھی بہت چھوٹے تھے اپنے والد کے ساتھ آئے مدینے سے کیوں امام کو طلب کیا گیا اس وجہ سے کہ امام کو قریب سے دیکھا جا سکے اور امام کو کی نگرانی کی جا سکے اور امام کا ان کے شیعوں سے کاٹ کے رکھ دیا جائے کیونکہ بنی عباس ہمیشہ اس بات سے ڈڑتے اور گھبرائے رہتے تھے کہ کہ کہیں امام اپنے چانے والوں کی قیادت کر کے کوئی گروہ کوئی ایسا سلسلہ شروع نہ کر دیں جس سے ہمارا اختیدار ختم ہو جائے لہذا دسوے اور گیاروے امام سامرہ بلائے گئے اب ظاہر ہے گیاروے دسوے امام کے حالات تو اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے گیاروے امام چھوٹے سے ہیں بغداد میں ہیں سامرہ میں ہیں بچے کھیل رہے ہیں گیاروے امام بھی ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور کھیل نہیں رہے ہیں آنسو باہر ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ حلول وہاں سے گزرے جو بزرگ تھے جن کے پاس بہت علم تھا جو بہت صلاحیت تھے آئیمہ کے چاہنے والوں میں سے تھے انہوں نے ایک مرتبہ جب گیاروے امام کو اس حالت میں دیکھا کہ امام کھیل نہیں کہا کہ اے فرزن آپ کے پاس شاید کھلونے نہیں ہیں چیزیں نہیں ہیں اس لئے آپ کھیل نہیں رہے ہیں تو امام نے اس وقت فرمایا وہ حلول جو بزرگ تھے امام نے فرمایا یا قلیل الاقل ما خلقنا للعیب اے کم اقل کیا ہم کھیل کود کے لئے پیدا کیے گئے ہیں وہ حیران اور پریشان ہوئے کہ ایک بچے نے مجھے اس طریقے سے مخاطب کیا تو فرمایا کہا کہ کیوں پیدا کیا گیا امام نے فرمایا خلقنا للعلم والعبادہ اللہ نے ہمیں علم اور عبادت کے لئے پیدا کیا یعنی پہلے علم ہے بعد میں عبادت ہے اس لئے کہ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو اس کی عبادت غلط ہو جاتی ہے اس کی عبادت باطل ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں مگر مسائل نہیں جانتی نتیجتا عبادت رائے گاں ہو جاتی ہیں نماز ہے روزہ ہے غضو ہے غسل ہے اور بہت ساری چیزیں اور اس کے بعد دیکھا بہلون نے کہ امام نے جب یہ جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آپ نے کہا اتنی بڑی بات تو امام نے قرآن کی سورہ مومنون کی وآیت پڑھی کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم کیا ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤگے بولول کہتے ہیں آپ تو بچے ہیں آپ تو چھوٹے سے ہیں آپ کو اتنا ڈر اور خوف کیوں ہے تو گیاروے امام نے ہمیں متوجہ کرنے اور ہمیں سمجھانے کے لئے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب میری مادر گرامی چولا یا تندور جلانا شروع کرتی ہے تو وہ ڈائریکٹ اور براہ راست بڑی لکڑیوں میں آگ نہیں لگاتی بلکہ پہلے باریک اور چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہے جب وہ جلنے لکڑی ہیں اور شولہ بلند ہوتا ہے تو پھر بڑی لکڑیاں اس آپ کو پکڑ لیتی ہیں یعنی امام متوجہ کس طریقے سے دین کے سانچے میں ڈھالیں اور کس طریقے سے توبہ استغفار کرتے رہیں اور آخرت سے ڈڑتے رہیں ایک مرتبہ سلوات بھیجئے محمد و عالم تو یہ گیاروے امام سامرہ میں اور جب امام کی عمر مبارک بائیس سال ہوئی تو دسوے امام کی شہادت ہو گئی امامت گیاروے امام کی طرف منتقل ہوئی گیاروے امام کی امامت کا دور صرف چھے سال ہے یعنی بائیس اور چھے اٹھائیس امام کی کل عمر مبارک اٹھائیس سال اٹھائیس سال این جوانی میں امام کو شہید کر دیا گیا اگر چاردہ امام میں سے عمریں تلاش کی جائیں تو سب سے کم عمر شہزاد یہ کون ہیں اٹھارہ سال اس کے بعد ان سے زیادہ عمر نوے امام پچیس سال اور تیسرے نمبر پر اٹھائیس سال عمر مبارک گیاروے امام کی ہے گیاروے امام نے جب امامت کو سنبھالا تو امام کے زمانے میں تین اباسی خلافہ گزرے جن میں سب سے پہلے موتز باللہ اباسی خلیفہ تھا جو اپنے چچہ ذات کو قتل کر کے اس کی جگہ پر بیٹھا تھا خلیفہ بنا تھا یہ اتنا ظالم اور اتنا سخت گیر آدمی تھا کہ اس کا اپنا بھائی موعد تھا وہ اپنی خلافت میں اپنے سگے بھائی کو برداشت نہ کر سکا کیونکہ جبر کے ذریعے وہ تخت خلافت پر آیا لہذا اپنے بھائی کو اس نے چالیس ڈنڈوں سے اس کی اپنے غلاموں اور فوجیوں کے ذریعے مار لگوائی اور پٹائی کروائی اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا لیکن جب وہ اس میں بھی نہیں مرا تو ایک زہریلہ لحاف اس میں اپنے سگے بھائی کو بند کر کے حبس میں رکھ کے اپنے سگے بھائی کو اس موتز نے قتل کیا یہ موتز خاندان بنی حاشم کے ساتھ اس کا انتہائی سخت رویہ تھا تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کے زمانے میں تقریبا مختلف لڑائیوں میں چار لاکھ لوگ قتل کیے گئے اور اسی ظالم کے زمانے میں بہت سے سادات علوی سادات جن کا تعلق مولا کاہنات کی نسل سے تھا جن کا تعلق عبداللہ ابنے جعفر تیار کی نسل سے تھا بہت سارے مومنین کو شہید بھی کیا گیا موتز اس کے بعد خود اس کا لشکر اس کے خلاف ہوا ترکی کے بہت سارے سپائی اس کے مخالف ہوئے اور اس کو قتل کر دیا گیا حفظ بیجا میں رکھا قید میں رکھا اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی اس کی جگہ پر پھر محتدی باللہ آیا اباسی خلیفہ یہ بھی انتہائی ظالم تھا ناسمی تھا دشمن اہل بیت تھا اس کا بھی رویہ کسی طریقے سے بھی امام کے ساتھ اچھا نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ امام ان تینوں خلیفہ کے زمانے میں قید خانے میں رہے اور اس کی وجہ یہ تھی سب سے بڑی یوں تو آئمہ علیہ السلام کو ان کے چاہنے والوں سے دور رکھنے کی ایک رویش اختیار کی گئی ساتھوے امام سے لے کر اور یہ گیاروے امام تک لیکن گیاروے امام کے ساتھ اور زیادہ سختی اس وجہ سے تھی کہ یہ گیاروہ ہے اور اس کے بعد جو اس کا فرزند ہوگا وہ باروہ امام ہوگا ظاہرہ جو حجت علیہ الصلاة و السلام کے لیے وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ احادیث اور روایات صرف شیعہ کتابوں میں پائی جاتی بلکہ اگر ان روایات اور احادیث کو جمع کیا جائے تو احادیث سے زیادہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اس وقت کی بات کر رہا ہوں بہت سارے سنی علماء کی توجہ بھی امام مہدی کی طرف ہو گئی ہے اب تلک وہ یہ کہتے چلے آئے کہ مہدی ظہور نہیں کریں گے بلکہ وہ کہتے تھے پیدا ہوں گے اور ہمارا عقیدہ شروع سے یہی ہے کہ امام پیدا ہو چکے ظہور فرمائیں گے یعنی یہ اختلاف چلا آ رہا تھا لیکن اس وقت اچھے خاصے علماء اہل سنت کیسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہو گئے یعنی ہمارے عقیدے کے وہ قریب ہے وہ ایک الگ بات ہے ہمارے یہ پندرہ شابان دو سو پچپن ہجری پوری تاریخ ہے جگہ اس بات کے قائل ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں مختلف مسجدوں میں اس بات کا تذکرہ ممبروں سے اب ہونے لگا ہے کہ ظہور امام مہدی کچھ سال پہلے جو ظاہر ایک ایسا اچھا نام نہیں ہے آخر میں تو اس نے جو انتہا کی اور بہت زیادہ غلط بات کی ڈاکٹر پور اسرار اسرار تو نہیں پور اسرار اس نے بہاقاعدہ امام مہدی پہ کتاب لکھی اور وہ بہاقاعدہ ٹی وی چینل پر آکے اس بات کا آس سے کوئی بیس سال پہلے اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ میری تحقیق کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اب کہاں لیکن بس وہ یہ کہتا رہا کہ پیدا ہو چکے کہے تو کیا کہے ظاہر ہے کہ اگر وہ یہ اعلان کرے کہ جیسے شیعوں کا عقیدہ ہے دو سو پر پن ہجری پندرہ شابان سامرہ والدہ یہ تھی تو ظاہر ہے پھر اس کو سبکی ہوگی بے عزتی ہوگی تو وہ تو یہ اعلان کر نہیں کو مل جائے گی اردو بازار میں کہ اگر آپ کہیں گے تو آپ کو مل جائے گی تو بات یہ ہو رہی تھی کہ امام مہدی علیہ السلام ایک ایسا عقیدہ ہے شہرت رکھتا تھا اس زمانے میں بہت زیادہ خاص طور پر خلافت کے دربار میں اور جو اس کے ماننے والے علماء تھے اور وہ گن بھی رہے تھے اور دھوکہ دینے کے لیے بعض بنی ابباس کے خلافہ نے اپنے نام ایسے رکھے بھی تھے مہدی بللہ اور یہ وغیرہ وغیرہ تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا اور کہا جا کہ ہم ہی مہدی ہیں اب یہ لمبی بحث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بارہ جانشین ہوں گے وہ تو ظاہر ہے ہمارے مسلسل بارہ اماموں کو مانتے ہیں بچے بچے کو نام یاد ہیں کہ اگر چھوٹے بچے سے بھی پوچھا جائے کہ بتاؤ بیٹا کتنے امام ہے تو کہہ گا بارہ پھر اس سے اماموں کے نام بتائے جائیں تو انشاءاللہ بچہ بارہ اماموں کے نام بھی سنا دے گا لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے مجھے بتائیے بارہ زیادہ ہوتے ہیں یا چار زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کہیں بارہ زیادہ ہوتے ہیں چار کم ہوتے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے انشاءاللہ آپ تائید کریں گے کہ شیعوں کے علاوہ چار اماموں کے ماننے والی لوگ ہیں لیکن اگر آپ باہر نکل کے کسی سے پوچھیں بھائی امان کتے ہیں تو اول تو یہ ہی نہیں بتائے کہ چار اور اگر کسی آدھ کو آبی جاتا ہو تو اس سے نام پوچھیں گے تو انشاءاللہ نام نہیں آتے بڑا ہم پریسان کہ ماں بچے کو گود میں لے کر یہ پڑھاتی ہے اللہ ایک پنجتن پانچ امام بارہ اور اس کے بعد بات کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو دین کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرے تو بات یہ تھی کہ سب کو پتا تھا وہ گن رہے تھے کہ یہ گیار ماہ ہے اور اسی کا بیٹا بار ماہ ہوگا لہذا بار امام کو زیادہ نظر بند رکھنے کی کوشش کی گئی امام کو قید خانوں میں اسی لئے رکھا تا کہ اللہ کا وہ نور منتقل نہ ہونے پائے جناب نجز کے شکم متحر میں امام کو جدہ رکھا گیا امام کو دور رکھا گیا قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اس بات کا اعلان کیا کہ تم کتنی ہی کوشش کر لو اللہ اپنے نور کو مکمل کر رہے گا وہ اپنے نور کو مکمل کر رہے گا بہت ساری جگہوں پر ہے اب لہذا کوشش یہ کی جاتی تھی کہ امام کو قید خانے میں رکھا جائے اور قید خانے میں بھی امام کو انتہائی سختی کے ساتھ مثلا امام قید خانے میں تھے سالے بن وصیف ایک شخص گزرائے بنی اباز کا جو بہت خطرناک ناسبی دشمن اہل بیت امام کو اس کی قید میں رکھا گیا دیکھیں ایسے کسی کو امام کو کسی کے ایسے حوالے نے کر دیا جاتا تھا کوئی عام سپائی ہے عام فوجی نہیں باقاعدہ پوچھ گچ ہوتی تھی نسل کھنگالی جاتی تھی اس کے کوئی پچھلی نسل میں محب اہل بیت تو نہیں گزرائے اس کا تعلق کسی شیعہ گھرانے سے تو نہیں ہے اس کے اندر کوئی نرم گوشہ اہل بیت سے تو نہیں پایا جاتا ہے پوری چھان بین ہوتی تھی اور اس زمانے میں پورے دنیا اسلام میں صرف چند افراد ملتے تھے جو انتہائی متشدد اور سخت ہوتے تھے امام کو ان کے حوالے اور ان کی قید خانے میں رکھا جاتا تھا سالے بن وصیف کے قید خانے میں موتیس کے زمانے میں امام جب قید خانے میں تھے تو بنی اباس کے کچھ گورنر کچھ خاندانی لوگ جن کو انتہائی نفرت تھی امام سے جب وہ سالے بن وصیف کے قید خانے میں آئے اور کہا کہ تم ان کے اوپر کوئی تشدد اور ظلم نہیں کرتے ان کو اس طریقے سے آرام سے چھوڑا ہوا ہے تو سالے بن وصیف جو جیلر تھا اور اتنا سخت مزاج تھا وہ یہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں میں کیا کروں میں نے دو سخت گیر فوجی ان کے اوپر مسلط کیے مگر کچھ ہی دن کے بعد میں میں نے دیکھا کہ جس طرح امام عبادت کر رہے ہیں جس طرح امام نماز پڑھ رہے ہیں جس طرح امام سجدے کر رہے ہیں جس طرح امام خضوع خشوع کے ساتھ ذکر الہی کرتے ہیں جس طرح امام کا جسم متحر کامتہ ہے جس طرح امام کے جسم مبارک سے تذبیع تحلیل پروردگار کی آواز ہے اور آنکھوں سے آنسو بہرے ہوتے ہیں خوف خدا سے میں نے دیکھا کہ وہ سپاہی جو میرے عقیدے والے تھے بجائے اس کے کہ وہ امام پر کوئی ظلم کرتے وہ بھی امام کے ساتھ سجدے میں پڑے ہوئے تھے مہتز کے زمانے میں سالح بن وصیف نے کہا میں ان پر کیا تشدد کروں ان پر کیا ظلم کروں ان پر کیا سختی کروں کہ یہ بندہ خدا دن بھر روزہ رکھتا ہے رات بھر عبادت الہی انجام دیتا ہے یعنی دشمن ہو کر امام کی عبادت امام کی ریاضت اور امام کے زہد و تقوی کا اعتراف کر رہا تھا ایک شخص تھا نہریر وہ اس کے گھر میں امام کو نظر بند کیا گیا ظاہر ہے جب امام اس کے گھر میں پہنچے تو اس نے امام پر جس طرح کی بھی سختی کھانے میں پینے میں اٹھنے بیٹھنے میں جو امام پر سختی کی تو اس کی زوجہ جو ظاہر ہے اس کی ہمعقیدہ تھی مگر اس کے ظلم و تشدد کو دیکھا شوہر کے اور امام کے اخلاق کو امام کی عبادت اور ریاضت کو دیکھا تو اس نہریر کی جو جیلر تھا اس نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ تم ایک ایسے عبادت گزار خدا ترس اور ایک کیسے ریاضت اختیار کرنے والے شخ پر تم ظلم کرتے ہو تم شرم نہیں آتی تم روز محشر کیا خدا کو جواب دوگے اتنے نیک انسان پر ظلم کرتے ہو خسا گیا نہریر کو کہ میری زوجہ ہی میرے خلاف ہوتی جا رہی ہے لہذا اس نے یہ تیہ کیا کہ کل امام کو درندوں کے سامنے لا کے پھیک دیا جائے گا وحشی درندے ظاہر ہے اس زمانے میں جیسے آتھ کل بہت سارے وحشی درندے مختلف جگہوں پہ چڑیا گھر میں رکھے جاتے ہیں اس زمانے میں بھی یہ رواج تھا شیر چیتا بھیڑیے اس طرح کے جانور تھا اس زمانے میں امام علی نقی علیہ السلام کو بھی ڈالا گیا تھا دسوے امام کا بھی واقعہ ملتا ہے کتابوں میں لہذا اس نے تیہ کیا کہ گیاروے امام کو اگلے دن اس جنگلے میں یا اس جگہ امام کو بھیج دیا جائے گا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اگلہ روز ہوا تو امام کو اس مقام پر بھیجا گیا جب دروازے کو کھولا گیا تو منظر کچھ اور تھا کہ امام عبادت الہی میں مصروف تھے اور جانور امام کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے اور جانور امام کے قدموں میں سر رکھ کے یہ بتا رہے تھے کہ اے انسانوں تم سے بہتر تو ہم ہیں کہ اس زمانے کے امام کو پہچانتے ہیں اسی لئے قرآن مجید نے کہا کہ بعض انسان ایسے ہیں جو جانوروں سے بھی زیادہ بتر ہیں ایک سروات بھیجئے محمد وعالم اُس زمانے میں گیاروے امام انتہائی سختی اور مسیبت اور مشکل کی زندگی بسر امام کی ملاقات شیعوں سے نہیں ہو پاتی تھی امام کی اتنی سخت اور شدید نگرانی کی جاتی تھی کہ عام لوگ عام مومنین امام سے ملاقات نہیں کر پاتے تھے امام نے اُس زمانے میں بھی جو امام کے اصحاب میں سے کچھ صحابی تھے شاگر تھے جیسے عثمان بن سعید وہ امام کے نمائندے تھے پھر لوگ جو حقوق شریعہ ہوتے تھے یعنی خمس وغیرہ امام تک کیسے پہنچائیں لہذا امام نے عثمان بن سعید عمری یہ کون تھے یہ گیارہ سال کے عمر سے دسوے امام کے خدمت میں آگئے تھے اور ان کی پرورش ان کا پالنا پوسنا ان کی تربیت اور ان کے علمی تربیت اور اخلاقی اور دینی تربیت دسوے امام نے کی تھی تصور کر سکتے ہیں کہ جو بچپن ہی سے امام کے قریب رہے امام کے ماحول میں رہے وہ کتنا بلند مقام حاصل کر لے گا عثمان بن سعید یہ مومنین اور امام کے درمیان واسطہ اور رابطہ تھے یہاں تلقے جب امام کے پاس ان کو جانا ہوتا تھا تو اتنی سختی تھی کہ براہ راست امام سے ملاقات نہیں کر پاتے تھے پھر انہوں نے امام سے ملنے کا کیا طریقہ اختیار کیا تھا روغن فروشی تیل بیچنا سمام اسی لئے ان کو کہا جاتا سمان تیل کے ڈبے یا جو بھی اس زمانے میں ظرف ہوتے تھے وہ کاندھے پر سر پہ رکھ کے سامرہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے اور جو حقوق شریعہ ہوتے تھے ان کو کسی طریقے سے بند کر کے تیل کے ڈبوں میں چھپا کے امام کے دروازے تک پہنچا کرتے تھے حتیٰ امام کا گھر حاکم وقت نے اپنے ہی گھر کے برابر میں جو حجرہ اور کمرہ امام کو دیا تھا ہر وقت رات دن امام کی نگرانی یہاں تلقے گیاروے امام باقاعدہ ظاہراً تو یہ تھا کہ امام کی عزت امام کی تکریم امام کا احترام کرنے کے لیے امام کو ہفتے میں ایک احترام نہیں تھا بلکہ حقیقت میں امام کی نگرانی خود گیاروے امام اس زمانے میں منع کرتے تھے ہمارے پاس مت آنا ہم سے ملاقات مت کرنا تمہاری جان کو خطرہ ہے تمہاری زندگی کو خطرہ ہے تمہارے مال اور اسباب کو خطرہ ہے تمہیں مال ڈالا جائے گا حتیٰ کہ امام سامرہ سے ہفتے میں ایک یا دو دفعہ ان کو بغداد کبھی لے جائے جاتا تھا ظاہر ہے امام کے چاہنے والے تو ہیں امام کے ماننے والے تو ہیں امام کے شیعہ تو بھرے ہوئے تھے بے تہاشا شیعہ تھے لہذا امام کی سواری جب کبھی سامرہ سے بغداد کی طرف جاتی تھی تو لکھنے والوں نے تاریخ نے لکھا کہ بے پناہ رش مختلف علاقوں اور آبادیوں میں ہوتا تھا یعنی آپ جیسے مومنین امام کی زیارت اس وقت کر لیا کرتے تھے لیکن پھر بھی امام کہتے تھے دیکھو جب میں گزروں جب میں وہاں سے جاؤں تم مجھے سلام مت کرنا میری طرف اشارہ مت کرنا اس لئے کہ جو بھی اشارہ کرے گا یا سلام کرے گا وہ مارا جائے گا وہ پکڑ لیا جائے گا ممکن ہے کہ حاکم امام کو اس لئے بھی لے کے جاتا ہو کہ وہ پہچان لے اور جو امام سے عشق و محبت کا تھا کہ امام کو تھوڑا سا کبھی ریلیف ملتا تھا امام کے لئے آسانی پیدا ہوتی تھی خاص طور پر جب عرب میں خاص طور پر سامرہ اور بغداد کے علاقے میں قہد پڑا بارش نہیں ہوئی لوگ مرنے لگے جانور مرنے لگے تو معتمد عباسی کا زمانہ تھا لہذا اس نے یہ اعلان کیا کہ سارے لوگ نماز استسقہ پڑھیں سب لوگوں نے مسلمان نماز استسقہ پڑھی نماز استسقہ یعنی طلب باران نماز استسقہ مستحب نماز ہے لیکن یہ وہ نماز ہے جس کو جماعت سے پڑھنا جائز ہے کوئی اور نماز جماعت سے پڑھنا مستحب جائز نہیں ہے نماز ایدین بھی مستحب ہے مگر کیونکہ یہ غیبت امام میں واجب نہیں یہ حضور امام میں واجب ہے لہذا نماز استسقہ پڑھی گئی بارش نہیں ہوئی دعا قبول نہیں بارش ہوئی اللہ کی مرضی اللہ کی مسلحت اسی زمانے میں ایک عیسائی آلیب جس کا نام جاسلیت تھا وہ عیسائی گروہ کے ساتھ میدان میں آئے اور اس نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا بارش ہونے لگی کہ دیکھو میرے ہاتھ اٹھانے سے بارش ہو گئی مسلمانوں کے نماز استسقہ پڑھنے سے بارش نہیں ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ جو کمزور عقیدے والے مسلمان تھے ان کے عقیدوں میں خلل واقع ہونے لگا عقیدے خراب ہونے لگے دیکھئے یہ ہوتا ہے کہ انسان خدا سے جب کبھی مال دنیا طلب کرتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی تو بزا عقات انسان پریشان ہو کر یہ کہنے لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہے بد ذنی آجاتی بد گمانی دین نے منع کیا یہی تو ہماری آزمائش ہے یہی تو تقوی پہچانے جانے اور تقوی کا امتحان ہے کہ انسان خدا سے طلب کرے اور وہ اس کو نہ ملے اس لیے کہ کبھی خدا دے کر آزماتا ہے اور کبھی نہ دے کر آزماتا ہے دے کر آزماتا ہے کیسے جب انسان کو اللہ دولت دے تو خدا یہ دیکھتا ہے کہ اس مال کو حرام میں خرچ تو نہیں کر رہا ہے اس راب تو نہیں کر رہا ہے کہیں یہ مال جو میں نے دیا ہے کنجوسی تو نہیں کر رہا ہے جو مال میں نے دیا ہے غریب رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اہل وعیال پر وسعت رشت کرتا ہے یا نہیں کرتا تو دیکھ اس طرح پہچانتا ہے اور آزمائش کرتا ہے اور نہ دے کر یہ پہچانتا ہے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے دیا نہیں اب میرے بارے میں کیا گمان کرتا ہے کیا سوچتا ہے کیا میرے بارے میں کہتا ہے لہذا شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو پیٹ بھر کے ملتا رہے اور وہ شکر کرتا رہے اور جب ملنا بند ہو جائے یا کم ہو جائے تو وہ نہ شکرہ ہو جائے نہیں کھا پی کر شکر ادا کرنا یہ کوئی شکر نہیں بھوکا رہ کے شکر خدا کرنا اصل شکر یہ ہے اب آئیے بارش نہیں اس نے خانے سے لایا گیا کیوں لایا گیا تاکہ مسلمانوں کے اسلام کو بچا جائے یعنی مہتمد اباسی اس گیارویں امام کو بھی قید خانے سے باہر لا کر اور اسلام کی حفاظت کروا کے یہ بتا رہا ہے میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ اسلام کو جب بھی خطرہ ہوگا امامت ہی اس کا دفاع کرے گی اور امام ہی اس کو بچائے گا میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی کہ امام کو پروردگار عالم نے کیوں معین کیا مہتمد اباسی نے کہا کہ امام کو لایا جائے اور اس وقت آپ کے نانا کا دین ہے اور آپ کے جت کا دین ہے اور آپ جاسلیق بارش کراتا ہے کہ منگل کے دن میدان میں چلو کہ منگل کے دن کیوں میدان میں جائیں اب تو بارش کی ضرورت نہیں ہے بارش ہو چکی ہے کھیتیاں سہراب ہو چکی ہیں جانوروں کے پیٹ بڑھ چکے ہیں پانی جھیلوں اور طالابوں میں بھر چکا ہے اب مقصد جان آیا امام اس میدان میں پہنچے جاسلیق کو بلایا گیا جاسلیق سے کہا کیا کرتے ہو کہا دیکھو میں بارش کرا دیتا ہوں اس نے ہاتھوں کو اٹھایا بادہ لائے بارش ہونے لگی امام نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اس کے ہاتھوں میں کچھ ہے وہ لے کر آیا غلام کرا کے دکھاؤ اب جو ہاتھ اٹھائے تو جو بادہ لائیت ہے وہ بھی واپس چلے گئے میدان بلکل آسمان بلکل صاف ہو گیا امام نے فرما یہ تمہارا کمال نہیں تمہارے مذہب کا کمال نہیں تمہارے دین کا کمال نہیں ہے تمہارا دین باطل تمہارا عقیدہ باطل جس سوچ کے ہو وہ سوچ غلط ہے وہ اسلامی اور خدا کی نگاہ میں اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں بارش ہوتی تھی تمہارے مذہب اور عقیدے کی وجہ سے نہیں اس ہڈی کی وجہ سے ہوتی تھی جو کسی ولی خدا کے جسم سے تم لوگوں نے چوری کی تھی کٹی تھی اور اس کو تم جب زیر آسمان لاتے تھے رحمت خدا جوش کھاتی تھی اور بارش شروع ہو جاتی تھی یہ تھا اس کا نتیجہ سنا ہوا واقعہ ہے لہذا اس کے بعد امام نے فرمایا اب دیکھ میں بارش کیسے کراتا ہوں لہذا امام نے دو رکعت نماز پڑھی ہاتھوں کو اٹھایا امام نے کہ نہیں یہ تمہارے علاقے کی بارش نہیں یہ کہیں اور ہوگی فلاں جگہ ہوگی فلاں جگہ ہوگی فلاں جگہ ہوگی امام نے کہ تم گھروں میں چلے جاؤ یہ بارش تمہارے شہر میں برسنے والی ہے اس کے باوجود امام نے دو رکعت نماز پڑھ کہ بتایا کہیں لوگوں کا عقیدہ غلط نہ ہو جائے اس لیے کہ ہم خجت خدا ہیں خدا نہیں ہیں ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر بہت ساری باتیں ظاہر ہیں تفصیلات ہیں ہر اعتبار سے ہر لحاظ سے ایک تقریر کسی بھی امام کی صیرت کے لیے نا کافی ہوتی ہے کامیرہ میں بہت ناصبی تھے بہت دشمن تھے ظاہر ہے آپ جیسے مومنین کہیں جی کسی جگہ بیٹھیں امام کے فضائل بیان کریں تو ناصبی تو برداشت نہیں کرتا ہے خدا ایمہ علیہ سلام نے ان چیزوں سے احتراز اور پریز کا حکم دیا کہ ہماری فضیلتیں اور ہمارے کمالات ہر کسی کے سامنے بیان نہ ہو کیونکہ وہ نہ سمجھ پائیں گے اور نہ ان کے حلق سے اترنے والی ہیں جو آئیمہ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے قدرت عطا کی ہے آئیمہ تو چھوڑیں آئیمہ کے جو غلام ہیں گیاروے امام کا غلام کافور احمد اور یہ وہ بزرگ ہستی ہیں کہ حضرت حجت کی زیارت کرنے والوں میں سے غیبت سے پہلے یہ دسوے امام گیاروے امام بی بی نرجس احمد ابن اسحاق قمی اشری اور امام کا غلام کافور صرف ان لوگوں نے امام کی زیارت کی باقی کسی نے امام کو براہ راست نہیں دیکھا احمد ابن اسحاق قمی نے حسن ابن رو جو امام کے زمانے کے امام کے تیسرے نائب تھے ان کو خط لکھا حج کی اجازت مانگی حج کی اجازت بھی ملی اور ایک کپڑا بھیجا پارچا احمد ابن اسحاق قمی سمجھ گئے میری موت قریب ہے لہذا حج کیا حج کر کے واپس آ رہے تھے حلوان کے علاقے میں پہنچے اور بخار ہوا لوگوں کو اپنے سے جدا کیا سفر میں تھے اپنے خیمے میں گئے اب لوگوں کو فکر ہوئی احمد ابن اسحاق قمی اتنی عظیم شخصیت اتنا بڑا فقی کہ ان سے علماء نے حدیث سے نقل کی ہیں کتاب بھری پڑی ہیں فقہ علماء ان کی روایت کی احادیث سے استمبات فتوہ کرتے ہیں لہذا لوگوں کو فکر جو ساتھی تھے خیمے کا پردہ کھولا دیکھا کہ امام کا غلام کافور موجود کہاں سے پہنچا حلوان کا علاقہ یہ عرب سے بلکل باہر ایران کے بورڈر پر اور امام کہاں پر ہیں سامرہ میں جہرے اس زمانے میں تیز رفتار سوار ہی نہیں تھی دیکھا تو کافور موجود کہا کہ احمد ابن ساقق امہ کا انتقال ہو چکا ہے میں نے غسل بھی دے دیا ہے اب تم ان کے دفنانے کے انتظامات کرو ابھی وہ بات پروردگار عالم نے قوت عطا فرمائی تھی چجائی کے امام کائنات پر تصرف کا حق امام کو پروردگار عالم نے عطا فرمایا بیٹھے ہوئے تھے کہ امام کے فضائل و مناقب بیان ہو رہے تھے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب بھی مومن کہیں بیٹھے اور وہ امر کی حدیث ہے کہ پھر اس کو ملائکہ مقربین اس کو گھیر لیتے ان مومنین کو یعنی وہ پھر دو مومن نہیں ہوں گے اب وہاں پر ملائکہ مقربین ہوں گے پیٹھے ہوئے تھے امام کی باتیں ہو رہی تھے ایک ناس بھی وہ کہتا ہے کہ اتنے فضائل اتنی باتیں بیان کر رہے کاغذ جو بھی اس زمانے میں بغیر روشنائی کے کچھ لکھوں اور امام تمہارا امام اس کا جواب لکھ کے بھیجے اس نے لکھا بغیر روشنائی کے ایسے ہی کچھ لکھا امام کے پاس وہ رکا گیا امام نے بخط جلی اس کے سوال کا بھی جواب لکھا اور امام نے اس شخص کا نام بھی لکھا اس کے باپ کا نام بھی لکھا لیکن جب وہ اس کے پاس رکا آیا کیونکہ جس نام سے لوگ اس کو پکارتے تھے اس کا وہ اصلی نام تھائی نہیں اس کا اصلی نام اس کے باپ کو پتا تھا یا اس آدمی کو پتا تھا لیکن امام نے جب اس کا آخری نام لکھا اس کے باپ کا نام لکھا اس کی ماں کا نام لکھا اور اس کے سوال کا جواب دیا جب اس نے دیکھا بے ہوش ہو گیا بے ہوش ہو گیا کہ اتنا علم ہے امام کے پاس اتنا کمال ہے امام کے پاس اور جب ہوش آیا تو وہ اہلِ بیت علیہ السلام کے دین میں داخل ہو گیا امام کا چاہنے والا بن گیا شیعہ اسنا شریح ہو گیا اس موقع پہ لکھتے ہیں کہ وہ مومن ہوا ہی اس لئے تھا کہ امام نے اس کے ولدیت لگ دی تھی یعنی اس کی ولدیت ہوتی وہ ہی مومن ہوتا ہے ایک سلوار ہے تو آپ کی خدمت میں امام کی ولادت کے اس جشن کے اعتبار سے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہم سب مل کر حضرت حجت امام زمان کی خدمت میں ان کے والد امام حسن عسکری کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں سیرت امام حسن عسکری کو سمجھ نے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق انہیت فرما خدا وندہ تیری بارگاہ میں تیری اس حجت کا واسطہ ہم دیتے ہیں کہ ہماری تمام دعاوں کو قبول فرما خدا وندہ ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما جوار معصومین اللہ اللہ میں ان کو جگہ انہیت فرما خدا وندہ ہم میں جو بیمار ہیں یا دنیا میں جتنے بھی مومنین اور مومنات بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور آجلہ انہیت فرما اسی امام کے صدقے میں پروردگارہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما خدا وندہ مومنین جہاں بھی ان کے جان مال عزت عابور اور امان کی حفاظت فرما اور جو مومنین اس درس کا احتمام کرتے ہیں جشن کا احتمام کرتے ہیں اور جتنے مومنین اس میں باقائدگی سے شریک ہوتے ہیں یا جو آج شریک ہیں خدا وندہ تجھے واسطہ ہے گیاروے امام کا ان کی اسمت کا ان کے مقام و منزلت و علم کا ان کے تقوی کا خدا وندہ ان تمام مومنین کی جو بھی حاجتیں ہیں ان حاجتوں کو پورا فرما خدا وندہ جس طریقے سے تو نے اس دنیا کو حضرت حجت کی وضا سے قائم و دائم و باقی رکھا ہے اسی حضرت حجت کی کہ ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے اصحاب و انصار میں شامل فرما امام کی خدمت پر ہم مبارک بات پیش کرنے کے ساتھ تین مرتبہ دروت کا تحفہ بھی پھیجتے ہیں سلوات و جل سلام علیہ یا آدھا عبداللہ یا آدھا عبداللہ